ایران پر نئی پابندیاں آئیت استعمال ہونے والے ایرانی ڈرونز پروگرام ان کے انجن بنانے والی کمپنیوں اور پرزے فراہم کرنے والی کمپنیوں سمیت کسٹمرز پر بابندیاں آئیت کی گئی ہیں رابرٹ وڈ نے امید ظاہر کی کہ امریکہ کے اتحادی اور شراکتدار جلد ان بابندیوں کی پیروی کریں گے سلامتی کانسل کے اجلاس میں رابرٹ وڈ نے کہا ایران اور حماس سمیت ان کے عسکری شراکتداروں نے خطے کو ایک وسی ترازے کی طرف دھکیل دیا ہے دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے وفد پر بھی سفری پابندیاں آئیت کی گئی ہیں پابندیوں کے تحت ایرانی وفد اقوام متحدہ کے ہیٹکوارٹر کے اطراف دو بلوک کے اندر تک محدود رہے گا امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیوں کے تحت ایرانی وفد اقوام متحدہ ہیٹکوارٹر سے صرف ایرانی مشن تک سفر کر سکے گا جبکہ ایرانی وفد کو جان ایف کینیڈی ائرپورٹ تک سفر کرنے کی بھی اجازت ہوگی خیال رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ ان دنوں اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہے